اسلام علیکم ناظرین برگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کمیس بان بلال خان نیازی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ قوم اسمبلی کا جلاس ہونا تھا لیکن جو سپیکر نے آج جلاس سوار تک ملتوی کر دیا اس حوالے سے کہ ہم بات کریں تو آج ملتان کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو آج جمعے کے روز بھی سیاسی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی نظر آ رہی ہے سیاسی ٹیمبریشٹر کافی زیادہ اوپر کو دکھائی دے رہی ہے اس کی ریسن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آج کارکنان نے ملتان کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ آج حکومت کو سپورٹ کریں گے اور ستائیس مارچ کو اس طرح ہم بات کا رخ کریں گے دوسری جانب اپوزیشن کے جانب سے بھی مہنگائی مارچ کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے ہر ممکن کاوش کریں گے کہ آج ہم عوام سے بات کریں گے اپوزیشن سے بھی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکت سے بھی ہو کارکنان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس صحیح صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا کہ آج بھی قوم اسمبلی کا جلاس ہوا لیکن بغیر کاروائی کے ختم ہو گیا اب اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کامشاب ہوں گے حکومت کہہ رہی ہے ہم کامشاب ہوں گے گیم ہے جو آخری آوروں میں داخل ہو چکی ہے عوام کیا کہتی ہے ہم عوام سے بات کرتے ہیں قضی کیا حال ہے آپ اللہ کی رحمت جناب شکر ہے اللہ کا تحریکی دم اعتماد کا شور جاری ہے کیا سمجھتے ہیں حکومت جائے گی یا بچ جائے گی حکومت کو بچنا چاہیے جانا نہیں چاہیے لیکن اگر تھوڑے سے اپنے ممران ایکٹیو لے آئے عمران صاحب تو حکومت مزید کامیاب ہو سکتے ہیں ان کی یہ بات نہیں ہے اگر مخلص ہیں عمران صاحب کے ساتھ تو واپس آنا چاہیے ان کو کہتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوں مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں تو کیا ان کے آنے سے مہنگائی نہیں ہوگی کم ہو جائے گی ان کے آنے سے کبھی نہیں کم ہوگی مزید بڑھے گی کمی حکومت بنیں گی جس میں پیپل پارٹی بھی ہوگی نون لگ بھی ہوگی ملائن صاحب بھی ہوگی این بھی ہوگی سائی جماعتیں ہوں گی تو وہ بننی چاہیے سر ان کو یہ کام کر لینا دیں عطم اعتماد کا اس کے بعد دیکھ لی جائے گا ان کی حالت اپنی دیکھ لی جائے گا ایک دوسرے کو خود یہ گالم گلوچ ہوں گے اپس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتفاق نہیں ہوگا بجن کیا حال ہیں آپ کے کیا رہے ہیں تحریک اعتماد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ حکومت نہیں جانی چاہیے کیا عمران خان صاحب چھوڑیں گے اگر دوسرے آئیں گے تو پھر بھی یہی حال ہونا ہے پہلے والا ہی مہنگائی اور بڑھ جائے گی کرز ہے ملک کے اوپر تو ان کو چلنا چاہیے مشکل وقت کٹنا چاہیے ہمیں پھر اچھا ریسپونس بھی مل جائے گا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات پانچ سال پوری ہو جائیں گے تو تب کچھ سامنے آ جائے گا کیا حکومت نے پرفارم کیا کیا نہیں کیا سامنے آ جائے گا سامنے آ جائے گا ہم اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں مجھن کیا لیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے تحریک اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک تھا تحریک اعتماد آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس وقت سب سے مین ایشو بنا ہوا ہے پی ٹی آئی والے دوست پریشان ہیں پوزیشن والے خوش ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے دیکھیں جی عوام کے لئے یہ تو ٹیسٹ ہے کہ انہوں نے صحیح طرف کھڑونا ہے یا ان دوپارہ ان چوروں کی طرف ہی جانا ہے جو سندھ میں بھی اس وقت پندرہ سال سے تقریباً حکومت ہے سندھ میں ان تمام چوروں کو اکٹھا کر دیا سب سے بڑا جو ہمارے نزدیک ہے کہ ان سب کا اکٹھا ہونا ہے اس کی تو کوئی وجہ ہے کہ ایک بندہ ایماندار ہے سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ انگر جی ایسی ہے آپ سمجھتے ہیں حکومت ٹھیک ہے یا آپ مہنگائی ایک ٹگے کی بھی نہیں ہے کچھ نہیں مہنگائی کہ یہ گریب بات بھی کہ جینا مشکل کر دیا ہے اور جتنے دن جتنے دن اس کا حکومت میں ہوئے اس سے زیادہ اس نے جھوٹ بولے یہ مسلمان ہی نہیں ہے ہم اس کا مانتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ مسائل ہیں پریشانی ہے جانے چیز ہے یہ بالکل جھوٹا انسان ہے انشاءاللہ تو کیا کہتے ہیں حکومت صحیح جا رہی ہے انشاءاللہ صحیح جا رہی ہے ٹھیک ہے حکومت صحیح جا رہی ہے بھجن کے حال ہیں آپ ٹھیک 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 کہتے ہیں مطمئد کیا سمجھتے ہیں ناکام ہوگی کام شاب ہوگی اگر تو انہوں نے جو آنا ووٹ الیکشن کروانے تو کروائیں قوم کا وقت کیوں زائع کر پہر دبا تو یہ ہے اگر تو یہ کہتے ہیں ہمارے نمبر گیم پوری ہے حکومت کہہ رہی ہے تو پھر یہ دیر بھی کس بات کی تو دلوائیں جان چھڑوائیں کوئی کی چیز آج کی جلاس ہے وہ ڈیلے کر جیے گا سمار تک آٹھائیس تک ڈیلیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کا آگے بھی یہی ہوگا بھی آگے اور بھی ڈیلیڈ ہوتا رہے آپ کہتے ہیں کنفیوشن نہیں ہے کنفیوشن حجر بلکل ایسے حکومت دیکھو آوام دیکھو کہاں سے کہاں گئی کھڑی ہے مہنگائی دن پا دن بڑھ رہی ہے ہر بندہ بروزگاری ہے ہمیں ایک رو نوکرے میں مل گئی اور پچاس لاکھ گھر بھی مل گئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے سارے تین سال کے ٹینور میں حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کون ڈیلیور کرے گا اگر حکومت جاتی ہے اللہ کا کوئی طاقت ہے جو سنبھل گئے سنبھل گئے مرنا کوئی بندے کا بس کا کام اگر پوزیشن آ جاتی ہے قومی حکومت بن جاتی ہے تو مسائل حل ہو جائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے جتنا یہ اس ٹیم تک خراب ہو چکا ہے یہ تو ہمیں لگتا ہے بھی جو مشکل یہ ہے جو پاکستان کے علاوات جو حلات ہیں ان کے یہ کہنے مشکلی ہیں چاہے جو بھی آ جائے اس وقت عوام کے لئے اور حکومت دونوں کے لئے جو بھی اس کو سمالے گا مشکل ہوگا ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی جن کیا حال ہیں آپ کے رقشہ چلاتے ہیں کیسے حلات جا رہے ہیں ہلات سر بہت خراب جا رہے ہیں جب سے عمران خان بیٹھا ہے تو حلات بہت خراب ہو اب عمران خان صاحبی غلاب تحریک جمع ہوئی ہے کیونہیں جانا چاہیے تو آپ کیا چاہتی ہیں حکومت قائم نہیں جائے اب نہیں رہے گی چلی جائے گی ہمارے کہنے نہ کہنے سے اب ویسے بھی نہیں بیٹھے گئے اب ویسے بھی چلی جائے گی آپ اگر حکومت جاتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اچھا یا برا ہمیں جی اچھا ہی محسوس ہوگا کیا وہ جائز کی کیونکہ جو چیز پہلے دور پہ کی ملتی تھی وہ چار پہ کی ملتی ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے غریب ویسے عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ غریب کوئی بھی نہیں رہنے دوں گا تو غریب کوئی بھی بچارہ نہیں رہا سکے بڑا مجبور اور پریشان ہے روزگار ویسے نہیں ہے اور مہنگائی اتنی ہے کہ بندہ کیا کرے مہنگائی کافی ہے روزگار نہیں ہے لوگ پریشان ہیں اور اس حوالے سے ایک اور رکشہ ڈرائیور سے بات کر دیں برجان کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر کیسے جانے حالات اللہ کا شکر بڑا احسان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے رہیں حالات حکومت کے حوالے سے بات کریں کیا سمجھتے ہیں حکومت قائم رہ جائے کیا ہونا چاہیے میرے خیال سے تو حکومت کو جانا چاہیے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ کرائم جو ان سے اتنے بڑھیں گے ان کی حکومت میں مہنگائی اتنی ہوئی پڑی ہے پچھلے سے پچھلے جانے کہ اس کی حکومت سے پہلے گینٹ ستر روپے کلو تب دو سو بیس روپے کلو بروانہ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سواریوں سے زیادہ کرایا لینا پڑتا سواری کرایا نہیں دیتی ہر چیز کے ریڈ ہائی ہوئے پڑے ہیں جہاں پہ آٹھا ہم چالیس روپے کلو لیتے تھے وہاں پہ ستر روپے آٹھا لینا پڑ رہا ہے مہنگائی کافی سیادہ ہو گئی ہے گھیر ایک چار سو چالیس روپے کلو گھیر اگر ہم لیں گے ایک کلو آٹھا لیں گے تو ہم کیا کمائیں گے اور کیا کر لے کر جائیں گے اچھا اگر امینار کھان چلی جاتے ہیں تو پھر کس کو آنا چاہیے میں تو کہتا ہوں جو بھی آئے وہ اچھا ہی آئے بس پاکستان کے حکمیں جو بہتر ہو وہ ہی آئے یہ حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ حکمیں نہیں ہیں عوام کے یہ حکمیں بالکل بھی نہیں یہ پاکستان کے حکمیں بھی نہیں عوام کے حکمیں تو دور کی بات ہے یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت عوام کے حکمیں نہیں ہے جس طرح سے مسائل ہیں ایک اور بھی نوجوان موجود ہیں ہم ان سے بات کر دیں مجھن کیا لیں آپ اللہ کا شکر ایک ادم اعتماد آپ نے بھی ٹی وی پر سنا ہوگا کیا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت جو کھیل جاری ہے کون جیتے گا نہیں اللہ کا شکر ہے شروع سے نون لیک کے ساتھ ہیں اور جب تک زندگی ہے نون لیک کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ خاص وجہ بس ایک محبت ہے اللہ کا شکر ہے شروع سے نون لیک کے ساتھ ہیں نون لیک پر جو بھی لزمات لگے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ان کا قدم قدم پر ان کا ساتھ دیں گے میاں صاحب تو لندن میں ہے نہیں ان کی بیٹی ہیں مریم نواز صاحب ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے بھتیجے ہیں انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے ہم طرور آپ نوجوان امران خان کے ساتھ ہیں یا آپ نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کیا ہو جا منگیائی بہت زیادہ ہوئی ہے امران خان کے بارے سے امران خان نے بہت زیادہ منگیائی کی ہے مشکلات ہو گئی ہیں بہت زیادہ مشکلات ہے حکومت قیم رہے یا چلی جائے چلی جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو حکومت کی صورتحال ہے بھائی اکومت ہے یہ ہوئی آ رہے تھے بیڑا گھر کار سامو رکھتا سمجھ آگی یہ نواز شریف پیر بھی پنیار پچینی ہی سی وہ کہتے ہیں صاحب کا حکومت نے کرزے بہت لیے تھے حالات سے لیے خراب ہوئی وہی کرزے نہیں لیے آپ کیا سوچ جائیں گے حکومت قائم رہی یا آپ جانے چاہیے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اپنی مدد پوری کر چکی ہے حکومت سال دو ہے یہ ہے لیکن جو کچھ عوام نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا دیکھنے کے لیے کیا بچا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لائے عمل اگلہ کیا ہے پوزیشن کامجاب ہوگی نہ کام ہوگی اب کبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا چاہ دن کی گیم ہے جی فیصلہ آنے کے بعد ہی پتہ لائے گا تو امید کرتے ہیں اچھائی اور پلائے کی امید کرتے ہیں اللہ تعالی بہتری فرمائے محروف کا نرہ لگا رہے ہیں امران کھن صاحب بس یہ سیاسی بیانات ابھی فیل وقت چلتے رہیں گے جب تک کہ کوئی خاطر خواہ چیز سامنے نہیں آتی تو انشاءاللہ مجھن کی حال ہے آپ اللہ کا شکر ہے سر اتنے حکومت کے بارے میں آج بات کریں حکومت قائم رہے گی یا جائے گی ہم تو کہتے ہیں چلی جائے تو بہتر ہے بھائی جن آپ کے سامنے مہنگائی کتنی ہے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو ڈبل مہنگائی ہے آپ خود اندازہ لگا لو آپ ہمارے سے بہتر جانتے ہو آپ ہر جگہ گھومتے ہو مہنگائی کہیں ہر چیز پہ ہے گھی کا ریٹ چیک کر لو چینی کا دیکھ لو عالمی طور پہ ہے حکومت قیتی ہے عالمی طور پہ ہر چیز کی اگر دیکھو نا اگر غیر ملک کے اندر آپ جاؤ مزوری ہیں کتنی ہیں مزور کی ادھر مزور کی لیبر کیا ہے اگر ان کے ساتھ ملا تو ادھر مزوری سے کماتے ہیں مزور بات یہ ہے نا ادھر وہ آٹھ سو دھیاری ہے ادھر کتنی دھیاری ہے کم سے کم پانچ ادار دس ادار رب ہے ادھر وہ کہتے ہیں ادھر جب میری باتھر پٹرول کو آپ مزوری کو ادھر کے ساتھ میچ کرتے ہو پھر ادھر یہ بھی مزوری بڑھا ہو ایک ہی ساتھ مزوری ہے اب آدھر یہ حکومتہ سے زندی ہے مزد کر دی ہے پانچ سال ہوگا پی کٹنے دیارے پیچھے ادھر نون بچ سائی سی ہرشاتہ ستھی ملتی سی کی اوک کین نی ہرشہ ہے اچھا خانوں روٹینی لب نہیں ہو بھائی بجلی لے بیل کرنے پر یہ پر کٹینے ریٹ یہ سوائز سورجال ہے جو حوام ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پرشان دکھائی دے رہی ہے اس سوائز سے یہ رجی ملا رہا ہے کہیں پر شہروں کو یہ کہنا ہے کہ یہ حالات عالمی طور پر اس وجہ سے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو کہیں پر شہروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اپنی گورننس گوڈ گورننس بنانے میں ناکام نہیں جس وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے اب مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شورٹ پریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کرے تھے پبلک سے ہم نے بات کی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے عوام کا ردعمل جانا شہروں کی رائے سامنے آئے جس میں شہری کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے اور کہیں پر شہروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو آپ جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ اس حکومت کے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا کیا مہنگائی کام ہو جائے گی کیا صورتحال بنے گی اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے ہم آج سے موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سابق ایم پی اے اور ان کے رہنما ہے بابو نفیجن صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں اپوزیشن جو ایک منڈیج یا ایک نعرہ لگا کے جو میدان میں آئی ہے کیا اسے عام آدمی کو بھی فید ہوگا صاحب اس وقت جو ادم اعتماد کا ایک سلسلہ جاری ہے عام آدمی اب کنفیوشن کا شکار بھی ہے پریشان بھی ہے اور اسے فیوچر کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں کے لیے ہیں نظر نہیں آ رہے کیا سمجھتے ہیں تحریک ادم اعتماد بھی بھی ہم بات کریں گے عام آدمی کے لیے بھی کوئی ریلیف بنے گا اس کے بعد یا اس کے کمجاب ہونے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ بنے گا کیونکہ عام آدمی کی جو صورتحال آپ کے سامنے پچھلے ساڑھے تین سال سے زیادہ اکثر ہو گیا وہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کا چینل جو ہے روحی چینل بڑی بڑی جرت ماندانہ طریقے سے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ جا کر کر رہے ہیں اس میں نبے پرسنٹ لوگ جو آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں میں بھی سنتا ہوں آپ کا پروگرام اس میں گئی مہگائی کا رونر ہوتے ہیں بیروزگاری کا رونر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایک سو ساٹھ رپے کلو گی ہو جب میاں نواز شریف آپ تشریف لے گئے اور آج ساڑھے تین سال کے بعد پانچ سو رپے کلو گی کی قیمت ہو جائے تو کیا عوام جو ہیں اس پر مطمئن ہوں گے کہ یہ ساڑھے پورو پانچ سال سے پورے کرنے چاہیے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر پوزیشن ابھی یہ میدان مارکہ سر کر لیتی ہے حکومت بنا لیتی ہے تو پھر کیا پرائسز کم ہو گئی کیونکہ پیٹولیو مصنعات قیمتوں میں کم ہی ہوئی تو اپوزیشن نے کہا کہ نہیں یہ کیا کر دیا حکومت نے یہ تو عالمی مارکیٹ میں تو بجٹ پہ دباؤ آئے گا تو پھر کیسے منیج کرے گا کوئی پلان موجود ہے اپوزیشن کے پاس بلکل انہوں نے حکومتیں کی ہیں مسلمی نون نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی اور جو اپوزیشن ہے اپوزیشن کا پولیٹ فارم ہے انہوں نے کسی نہ کسی صورت سے حکومتوں میں رہے ہیں اور اپوزیشن کا کردار بیدا کیا ہے انہیں انہیں سارے عوامل ساری مشکلات اور سارے اس کے حل کا انہیں پوری طرح پتا ہے کہ کس طرح لوں گے اور یہ اس میں جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے انہوں نے تو اس پر توجہ ہی نہیں دی جتنے سکینڈل اس حکومت میں آئے گیک سے لے کر گورننس نہیں تھی کیا وجہ تھی آپ کیا سمجھتے ہیں گورننس نہیں تھی ان کا کہنا کہ میری ٹیم پوری طرح تیار ہے وزیراعظم صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ٹیم پوری طرح تیار ہے جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہے مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اور ہایا وہ کہ انڈرن سکسٹین ان کی کرکٹ ٹیم تھی جو سولہ سال سے کم اوپر لوگ ہیں وہ ان کے مشورہ دینے والے تھے عمل کرنے والے تھے اور ہمیشہ ہائپر جانی طور پر بات کریں گے ایج وائز بات کریں گے ایج وائز بھی طور پر لیے وہ اس سے بھی گئے گزرے تھے جس طرح کہتے ہیں ایک آگے آگے کہاں نہیں آپ نے پیشلے ہفتے کہ میرے بس میں ہو بہت سفید بالوں والا وزیر ہے اس نے بیڑا گرک کیا ہے جو گویا اور وہ کہتا ہے کہ میرے بس ہو تو میں بمبار بن کے اڑ جاؤں تو ایف ایٹی ایف اس کے مطلب کیا سوچے گا کہ اگر وزیر آپ کے کہتا ہے کہ میں فلان کے مجھے میں ہوا بازی ہوا بازی میں آگیا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو کہ کاف لیگ میں براہا ہے پیپلز پارٹی میں براہا ہے اور نون لیگ میں براہا پیپلز پارٹی کا کرتا تھا اوہ سوری اس کا کرتا تھا پی ٹی آئی کا بنا ہوئا ہے یہ بیڑا گرک کرنے والے لوگ ہیں اب دیکھیں یہ کتنا کب ہو گیا ہے کاف لیگ سے وہاں آگیا پہلے اس میں آپ بالکل یہ باتیں آپ بجا فرما رہے ہوں کہ اپوزیشن کو مسائل کا دارک ہے اس وجہ سے میدان میں نکلی ہے حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا اب اگر فرض کیا یہ طریقے ادم اعتماد کامجاب ہو جاتی ہے اس کے بعد جو قومی حکومت بنتی ہے یا جو بھی سرداد بنتی ہے تو کیا یہ قومی حکومت بن پائے گی کیا پوزیشن متحدہ رہ سکے گی کیا پھر وہی کمپرومائز کی سہست ہوگی یا پھر اصول کی سہست ہوگی نہیں مجھے حمید ہے اور عوام بھی اس پر طوقات رکھتے ہیں اور ایسا ہونا بھی ہے کہ جو مسائل جاگر کر کے گئے ہیں جو مسائل بتایا نہیں جو مسائل پیدا کر کے گئے ہیں اس سے ناممکن ہے کہ یہ ایک شخص ہے ایک پارٹی جو ہے ان کا ان کے مسائل حل کر سکے عوام کے انشاءاللہ زیادہ پوری اپوزیشن متحدہ طور پر عوام کی فلاہ و بیبوت کو کے لیے ایک اچھے منصوبے لے کے آئے گی اس پر عمل درامت کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کو بے روزگاری سے بھی نکالے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مہگائی کی چکچکی میں جو عوام پسے ہوئے ہیں اور ان سے نجات دلے گی سائے سروطال میں پاکستان پیپل پارٹی فرنٹ لائن پر نظرائی چاہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہو چاہے وہ سندھ ہو اس کے حوالے سے بات ہو الزامات کے حوالے سے ہو ووٹوں کے خریدنے کے الزام بھی پیپل پارٹی تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کیوں کھل کے میدان میں آئے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کا یہ فرمان کہ انہوں نے ووٹ خرید دے ہیں اور انہیں الزام تو لگا ہے کوئی الزام نہیں الزام کبھی لگتا ہی نہیں میں بھی رہا ہوں اس پارلیمنٹ کے ممبر رہا ہوں اور بڑے عوردوں پر بھی رہا ہوں امپاسیبل ہے کہ کوئی آدمی بکے بکتا وہاں ہے جہاں اپوزیشن میں رہ کے اگر اقتدار میں چلا جاتا ہے کوئی پارلیٹیشن تو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ بکا ہو جا اسے بکنے سے مراد انہیں ترقیاتی انہیں نے فنڈ لے لیے ہوں کوئی نوکرییں لے لیے ہوں ان کو اپنے ذاتی مفائدہ مفائدہ حاصل کر لیے ہوں لیکن مفادات ذاتی ہوں گے لیکن حرانگی اس بات کی ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے اور ناسحانہ طریقے تھے ساڑھے سی تین سال اس نے چلایا جیسے ایک بہت بڑا وہ پیام بر بل کے آیا ہے اور وہ جو ہے نجات دہندہ ہے اس نے وہ کردارہ رہا ہے وزیراعظم کا کردار تو یہ رسپانسیبل گورنمنٹ ہوا کرتا ہے رسپانسیبل کا عالم یہ ہے کہ اب پانچ ہفتے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کابینہ کا جلاس ہی طلب نہیں کیا اس ساتھ تک ان کی وہ جو ہے پیچھے چلے گئے ہیں تو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی توقعات رکھیں اس کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا اس کی وجہ ہے ان کی بدوائیں ہیں عمام کے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اس سے ہٹ کے کہ میرا کسی پارٹی سے تلک ہے لیکن خدارہ جو آپ مسائل دیکھ رہے ہیں اس مسائل تھے عوضہ براہ ہونے کے لیے ایک بہت بڑے ہنگامی پروگرام کی ضرورت ہے اور وہ مجودہ پوزیشن جو ہے پیٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارے عراقین کو خریدنے کی کوشش کی گئی بولیاں لگائی گئی نوٹوں کی بولیاں کھولی گئی ہمارے عراقینوں کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے تو یہ جو سیاست ہے وہاں سے پاکستان تکین صاحب نے بھی نون لی کہ جو پنجاب سمبلی کے عراقین تھے ان کو بھی اپنے صاحب ملانے کوشش کی یہ جو ہمارے ہاں سیاست ہے کہ پارٹی کے اندر گروپ بندی کرائے جائے یا فاورڈ بلاک بنوائے جائیں اس سیاست کو آپ کیا نام دیں گے بہت اس میں صورتہ لیے ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کی کردار اپنا ہوتا ہے اپوزیشن ہوتی ہے شیڈو کیبنٹ وہ اپنے معاملات کو جاگر کرنے کے لیے ایسا کیا کرتی ہے لیکن حکومت میں ہم نے جو دیکھا ہے حکومت کے پاس لالچ بھی ہوتا ہے عدو کا لالچ بھی ہوتا ہے ان کے پاس مالی وسائل بھی ہوتے ہیں جس سے وہ کرتا ہے لیکن یہ پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت کے عراقین جو ہیں وہ احتجاجن جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے لے کے اپنے مسائل لے کے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے جتنے بھی عراقین آئے ہیں ان میں سے نبے پرسنٹ جو آپ کے روگروپ پیش ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پر جو اخباروں میں جن کے بیانات آئے ہیں ان کے پیچھے ان کی دکھ پر ہی داستان ہے ان کے پیچھے ان کے عوام ہیں جو ان کا گلہ گھوٹنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ کیا کیا تم نے ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا طریقہ انصاف کو تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا تھا لیکن جو صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے عوام کے ہمیں حصہ بوکا مار دیا ہے ہمیں یہ بجاتے ہیں ہم جو پیسے لے فرض کرو ایک شخص آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک ہزار کا نوٹ لے کے جاتا ہے اور جو پچھلے ہفتے وہی چیزیں خرید کے لاتا ہے لیکن اب جو لے کے جائے گا کسی بھی دکان پر کسی بھی گراسری کے دکان پر لیکن وہاں سے وہ لکھتا ہے وہ بارہ سور پر ہے اس کی قیمت ہو جاتی ہے یہ کوئی روکنے والا ہے کوئی روکہ ہے آپ کہیں کہ مہنگائے کے جن بے کابو پا چکا ہے اور جو امیدوار ہیں جو منتخم نمیمران ہیں وہ پیٹے کو جسے پریشان ہے گھلکوں میں کیسے جائیں یہ صورتحال ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اظہار جگ جائتی کہ ریلیم بھی آج نکر رہی ہیں ملتان شہر میں اور کارکونا نے کافی تجاج بھی کی اب پیٹے ہی کہتے ہیں کہ جتنا آپ ریسپونس ہمیں ملائے پہلے نہیں تھا اب ہم دبایا سے زندہ ہو گئے ہیں مانتے ہیں کہ ہم بیک فور پر چلے گئے لیکن آوہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم دبایا سے میدان میں آگئے ہیں تو یہ لوجک کے صدق درست ہے میں اس سے کتن متفق نہیں ہوں یہ ایک موب تھی تحریک انصاف کو میں نے آج تک پارٹی نہیں سمجھا موب تھی نوجوانوں کا ایک سلسلہ تھا بھی رزگاری تھی کچھ مسائل سے وہ آ گیا کہ بڑے انہوں نے ان کی امران خان کی ہام میں ہامل آئی اور اوے کہنا شروع کر دیا ایک گستا خانہ زبان میں بات کرنے لگ گئے جس سے ایک موب جو ہے انہوں نے اوے آئے کر کے بات ختم ہو گئی لیکن جہاں تک سنجیدہ سیاست کا تعلق ہے اس میں امران خانہ پہلے جانتے تھے نہ آپ جانتے ہیں نہ انشاءاللہ جانیں گے ہم نے بڑی بڑی طریقیں دیکھی ہیں تجربہ ہے میرا اور میں اس پاکستان کی تمام طریقوں کا اینشائد ہوں جب واپس سلام پھیرا جائے تو پیچھے آدمی بھی نہیں ہوتا کہاں سے ہے اب دیکھیں جنوبی پنجاب میں جس طرح آیا یہ لوگ بھکنے والے ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں اور ان کو کمی بھی نہیں ہے کوئی پیسے کی نہ کوئی ایسی بارت ہے لالچ کی اگر وہ جرے تو وہ بڑے جرتبند ہے جو اس 63A کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں 3A1 کا آرٹیکل 63A1 کا کہ انہیں فکر بھی ہے کہ اس معاملے میں ہم ہو سکتے ہیں اس کانسیکمنٹس کو دیکھ کر آنا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی کربانی ہے اور اس میں عوام جو ہیں اس معاملے میں اس کو بڑی سنجیدگی سے رہ رہے ہیں اس بات کو عوام کا بھی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس بات کو اور یہ کہا ہی جارہے کہ یہ طریقہ ادم اعتماد کامجاب ہوگی اور اس کے بعد جو پوزیشن اگر حکومت سنبالتی ہے تو کہا ہی جارہے کہ وہ مسئل کا حال نکال لے گی ہم ذرا جائیں گے پاکستان تریک انصاف کے پاس بھی اور ان کے جو اس حوالے سے ممبران ہیں وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں آج ازار جگجیتی کے حوالے سے ریلیاں بھی پاکستان تریک انصاف نے کال لے گی ہیں وہ بھی صورتحال آپ کو بتائیں گے اور ذرا جانیں گے کہ کیا حکومت کے پاس چار سے پانچ دن کا ٹائم ہے یا پھر ڈیٹھ سال حکومت پوری کرے گی ہم مزید بات کریں گے ہم آج ساتھ ریکے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں طریقہ اعدام اعتماد کے حوالے سے پبلک اردعمل بھی آپ نے دیکھا اپوزیشن کی بھی گفتگو جانی حکومت اس وقت جو کیا کرنے جاری ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جاری ہے ملتان میں آج پاکستان تریک انصاف نے گزیازم امران خان سے جو جگزیتی کا اظہار کرنے کے لیے ریلیوں کا اعلان کیا اس وقت جو دن جاری ہیں آپ لوگوں کے کافی مشکل صورتحال ہے پریشانی بھی ہے کیا یہ چار پانچ دنوں کی بات ہے آپ کی حکومت رہے گی یا ڈیٹھ سال پورا کرے گی آگے اب بسم اللہ احمد رہی نیسا بھی شکریہ آپ کا اور میں روحی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ گاہے با گاہے ہمیں بھی ہمارا موقع بھی دوستوں کے سامنے پیش کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں دیکھیں صدا بادشاہی اللہ تعالی کی ہے آنے والے کسی ایک پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے لیکن جو حالات اس وقت بنے میں پاکستانی عوام کو ایک چیز کا فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی کہ جو شخص یہ کہتا تھا کہ پاکستان دو قانون کے ساتھ نہیں چل سکتا ڈیول یہاں جو کامانین ہیں کہ غریب کے لیے اور قانون طاقتور کے لیے اور قانون آج پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کہ کون شخص ہے جو کشمیر کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو بابان کے دول یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی عالمی دنیا کو وہی رویہ رکھنا چاہیے جو ہندوستان کے ساتھ رکھتی ہے کون شخص ہے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچن جس نے اٹھایا اور پوری دنیا سے یہ بنوانے میں کامیاب ہو گیا کہ اسلاموفوبیا ایک مرض ہے جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا سوچتے ہیں ہمارے دلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کون شخص ہے جس نے کراچھ سے پشاور تک گلگت سے کوئٹہ تک پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلا دیا کہ موجودہ اپوزیشن میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو چالیس سال پاکستان کے وسائل پر اقتدار میں رہے تو آپ کی جماعت میں بھی کافی تدار لوگ ایسے ہیں جو کہ باقی جماعتوں سے آئے چالیس سال وہ بھی جدار میں رہے تو پھر اس بیانیے میں تو تضاد نہیں آئے گا قطعا تضاد نہیں آئے گا تضاد اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی شخص بطور رکن اسمبلی اپنا ضمیر بدلتا ہے اپنی ایڈیالوجی بدلتا ہے اپنا رویہ بدلتا ہے میں رکن اسمبلی ہوں اگر میں اپنی جماعت کے لوگوں کی حق کے رائے دہی کے خلاف ووٹ کرنے جاؤں گا اگر میں اپنی جماعت کے لوگ جنہوں نے مجھے پانچ لاکھ لوگوں نے مجھے منتقل کر کے رکن اسمبلی بنایا ہے مجھے کس نے رائٹ دیا کہ میں خود فیصلہ کروں ہاں ہماری آپ نے جو سوار کیا بات کاٹوں گا آپ کی ترجمہ نہیں بھی آپ رہے وزیالہ پنجاب کے نون لے کے پانچ ایم پی ایس جب وزیالہ پنجاب سے ملتے ہیں پرائم منسٹر کے بات جاتے ہیں تو وہ بھی تو پارٹی چینج کرنے کے باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تو پارٹی بیانیے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہیں اب کیوں اختلاف اب کیوں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بات کی جا رہا ہے دونوں باتیں ایسا بلکل مختلف ہیں دیکھیں کسی رکن اسمبلی کا منتخب ہو کر اپنے امامی مسائل کے حل کے لیے کسی منسٹر کے پاس چیز منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس جا کر لوگوں کے مسائل کے حل کی کوشش کرنا ایک اور بلکل مختلف بات ہے اور ایک جماعت کے مینوفستے پر منتخب ہو کر ایک جماعت کے منشوب پر منتخب ہو کر ایک جماعت کے لوگوں کی آیڈیالوجی کے ذریعے ووٹ کے ذریعے اسمبلی میں پہنچ کر اس آیڈیالوجی کے خلاف ووٹ کرنا بلکل مختلف بات ہے ایک تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب ارز کر دوں آپ نے کہا جی آپ کی جماعت میں بھی دوسری جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں بلکل ہماری جماعت میں لوگ آئے انہوں نے اپنے اپنی اپنے عوضوں سے ریزائن کیا آپ کو یاد ہوگا جب جعوید حاشمی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی اپنے عوضے سے ریزائن کیا اپنی سیٹ چھوڑی تھی شاہ محمود قریش صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی یہ اگزمپلز ہمارے سامنے ہیں جو لوگ ہماری جماعت میں ہیں انہیں ہماری جماعت کے کسی منفیسٹے اسے کو اگر اختلاف ہے ان کو چاہیے وہ جماعت چھوڑ دے اول تو میں یہ چاہوں گا ہمیں گلا تھا ہم نے اپنا دکھ بیان کیا ہمیں کافی دکھی دا جسا ایمو سنڈیرہ کہتے ہیں میں کافی دکھی ہوں میں پریشان ہوں مجھے گلا ہے اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں وہ لوٹا ہو گیا ہے اس کے خلافتیں جات کی جاتے ہیں تو جو دکھی ممبر ہے تو اس کی دکھ کا مدعوہ کیا جائے نہ کسی نکالا جائے دیکھیں احمد حسن ڈہیڈ صاحب بہت اچھے انسان ہے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں میں نے بھی احتجاج کیا سب ملتان میں احتجاج کا آغاز شاید ایز ای پولٹیکل ورکر میں نے ہی کیا ہمارے باقی عراقین اسمبلی نے اس احتجاج سے آوائیڈ کیا ان کی اپنی مسئلہت ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر لوگوں نے ورڈ دے کر منتخب کیا اور میرے کچھ مسائل ہیں آپ یقین کریں میں ملتان کے سب سے مشکل حلقے سے گنجان آباد حلقے سے منتخب ارکن اسمبلی ہوں آپ اندرونے شہر چلے جائیں آپ مکران کالونی چلے جائیں آپ شریف پورا چلے جائیں آپ کو مسائل کے ہم باہر نظر آئیں گے آپ نے بھی بڑے پروگرام کی ہیں یہ کسی بھی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ستر سال کے مسائل کو وہ ایک دن میں حل کر دیں مجھے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ویدن دا پارٹی بھی آؤٹ آف دا پارٹی بھی پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں اپنی پارٹی کے خلاف باتیں ٹیلی ون پہ کروں اپنی پارٹی کے خلاف لوگوں کو لوگوں کو میں ڈسٹراب کروں اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے ویدن دا پارٹی احمد حسن ڈہیڈ صاحب نے اور میں نے بہت ساری پارلیمانی پارٹیز کی مٹنگز اٹھکٹے اٹنڈ کی احمد حسن ڈہیڈ صاحب اور میں ڈی سی سی کے میمبرز ہیں جہاں تمام عراقین اسمبلی ڈسٹراب لیول پہ اپنے ایک ایک ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بلیو کریں میں دل کی کہہ رہیوں سے احمد حسن ڈہیڈ صاحب کے ان بیانات کی عزت کرتا ہوں جو انہوں نے کہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں اگر وہ پارٹی کے ساتھ ہیں میں انہیں اتجاج کیا تھا میں ان کے گھر کے باہر جا کے پورٹریٹ اپنے ہاتھ سے عوضہ کروں گا انشاءاللہ کیونکہ ہمیں ان کی ذات سے اختلاف نہیں ہے ہمیں ان کی ایڈیالوجی سے دیکھیں ندیم قریشی ایک عام شخص تھا مجھے عمران خان نے بلے کا ٹکٹ دیا مجھے لوگوں نے رکن اسمبلی بنا دیا میرا دل میں مجھے کس نے یہ حق دیا ہے میں چار لاکھ لوگوں کے ارمانوں کو کچھ لوں میں لوگوں کے جذبات کے خلاف جاؤں ہاں انتخاب آئیں گے ہر شخص کو حق ہے وہ فیصلہ کریں پنجاب سے بھی کافی زیادہ اختلاف کی باتیں ہو رہی ہیں پارٹی میں اگر ہم صوت پنجاب کے بات کریں ڈی جی خان ڈیویزن کے بات کریں تو ڈی جی خان ڈیویزن میں خواندہ شراج کے بات کر لیں اگر باسر بخاری کے بات کر لیں ملتان میں ٹھیک رانا قاسم نون آ جاتے ہیں لیکن وہاں سے گھوپانگ صاحب کے بات کر لیں تو وزیاللہ صاحب سے کہ اپنے ڈیویزن ہی نہیں سنبھالا گیا کہ ان کے ڈیویزن سے تین سے چارے میں نے ایسی بیانات دے رہے ہیں جیسے وہ پارٹی چھوڑنے کے جا رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن سمجھ دیا نہیں سب اس کے دونوں پہلو ہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل سیچویشن ہے ایشوز تو ہیں عراقی نے اسمبلی جب ووٹ لے کر اسمبلیوں کا حصہ بنتے ہیں لوگوں کی توقعات کا لیول ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے میں نے یہ عمران خان صاحب کو بھی کی گورنر ہاؤس میں کی اور میں کہتا ہوں اپنی خیدت سے within the party احتجاج نہ کرنا اور مسائل کی نشاندہی نہ کرنا بھی دنیا کی سب سے بڑی منافقت ہے خدا کی قسم میں نے عمران خان صاحب کے سامنے بھی میں قسم کہا کر کہہ رہا ہوں اور میں نے وزیراللہ عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی ہم سب کرتے ہیں ملک آمی ٹوکر سب کرتے ہیں ہم شاہ محمود قریسیم ہمارے لیڈر ہیں ہم ان سے بھی کرتے ہیں میں یقیناً یہ بات کو مانوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل سیچویشن ہے ہمارے عراقین اسمبلی کے ایشوز ہیں کیونکہ ہماری لیڈرشپ میں جب لوگ ٹاپ لیڈرشپ پر آتے ہیں تو وہ پوری اپنی ذمہ داریاں کوشش کرتے ہیں کہ بیروکریسی کے ذریعے چلائیں مشکل وقت میں یہ عراقین اسمبلی ہی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج پاکستان کے چپے چپے میں جو شخص کھڑا ہے نا عمران خان کے ساتھ وہ عمران خان کا فالور ہے عمران خان کا سپائی ہے عمران خان کا ورکر ہے لیکن یہ بدنصیبی ہے ہماری لیڈرشپ کی مائنڈ سیٹ کی کہ وہ یہ عام کائیکن کو یا ورکرے کو یا ایم این ایم پیس کو بھول جاتے ہیں اور اپنے اس میں سو فیصد ایسا ہی ہے سو فیصد ایسا ہی ہے لیکن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چوک پر کھڑا کر اپنی پارٹی کے منفیسٹوں کے خلاف بات کروں میں گلی کچوں میں اپنے لوگوں کے ڈیسارڈ کروں ہمارے پاس ایک فورم ہے ایک چیز ارز کر دوں عثمان بزدار صاحب سے کسی کو کوئی بھی شکوا ہو عثمان بزدار ایک شریف انسان ہے اور انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے ان کا ڈیولیمنٹ پروجیکٹ جو ہے جو ملتان کے پنجاب کے چھتیس کے چھتیس ازلا کے لیے اکھٹا ایک وقت میں ترقیتی پروجیکٹ ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی آپ ساؤت پنجاب سیول سیکریٹریٹ کی ملتان اور بھاولپور میں جو یہ شروع ہوئے ہے اس کا کریڈٹ عثمان بزدار کے علاوہ آپ عمران خان اور شاہ محمود کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے یہ انہی تین چار لوگوں کی شدید میند تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں اگر مجھے اپنی جماعت سے یا اپنی لیڈرشپ سے کوئی شکوا ہے بھی صحیح آپ کو پارٹی کے اندر کرنا چاہیے دوسری صورت دوسری صورت بڑی دلے رہی والی ہے وہ پھر آپ کو جعوید حاشمی اور شاہ محمود قریش سے والا راستہ اختیار کرنا چاہیے حاشمی صاحب کی تو خرد ٹریک بلکل چینج ہو گیا شاہ محمود صاحب نے اپنی سٹرگل سے اپنی جدو جہد سے اس پارٹی کو نہ صرف ایک جلاب اکشی بلکہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی کے موجودہ سیشن میں جنوبی پنجاب کو باقاعدہ صوبہ بنانے کے لیے بل ٹیبل کر دیا اور میں آج روحی کے توسط سے نیاش صاحب کے توسط سے ساؤت پنجاب کے پی پس پارٹی پی ایم ایل این کی اس لیڈرشپ سے درخواست کروں گا آئیں آج جمہوری انداز میں ساڑھے چار کی روڑ لوگوں کو ان کا صوبہ دینے کے لیے قدم بڑھائیں جمہوری انداز جو طریقہ دم اعتماد والا ہے اس کو کور کر لیں اس کے بعد آگے چلیں گے تو طریقہ دم اعتماد کا آپ چار سے پانچ چھے دن کی بات ہے کیا دیکھتے ہیں فیوچر کامجاب ناکام منہر فراقین کو منا لیا جائے گا وہ ایک کارڈ کی خانصہ بات کرتے ہیں تو پارٹی میں کیا دسکشن ہو رہی ہے کہ کیا کم بیک کر لیں گے دیکھیں جی آپ نے ایک چیز دیکھی کہ عمران خان کو پاکستان کی امام نے اس ایک ماہ میں جتنی پذیرائی دی ان کی پلٹیکل لائف کی اس سے زیادہ پذیرائی میں نے نہیں دیکھی میں گراس لیول لیول کا بھر کروں ابھی آپ میرے آفیس تشریف لائیں ہیں یہ سیکڑوں لوگ آج فٹی ٹیمپریچر ہے یہ عمران خان کے لیے آئے میرے لیے نہیں آئے آج ہماری ملتانوی ایکٹیوٹی ہے تمام راکین اسمبلی اپنے ہلکوں سے عمران خان زندہ باز دیلی نکال رہے ہیں اور مجھے میں غریب کا نمائند ہوں میں ریڈی پہ بھی بیٹھتا ہوں پھٹے پہ بھی بیٹھتا ہوں بڑے شاپس پہ بھی جاتا ہوں میں نے لوگوں کو اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ پایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ جب ایک طرف یہ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو پھر آپ صرف ساڑھے تین سال بعد آپ کو یہ پیٹ میں ایسا مروڈ کیا شروع ہوتا ہے آپ کو ایسی کونسی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم ثبوت آج ہو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ووٹ کی بجائے نوٹ کو عزت دیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو بوٹ چاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے آج ڈیفرنٹ ویس سے پاکستان کی پاکستان کے اعلیٰ اداروں کے خلاف کمپین کی جا رہی ہے آج آپ دیکھیں ایف ایئے مترک ہے گورنمنٹ آف پاکستان مترک ہے ہم ان سارے لوگوں کو چک کر رہے ہیں جو لوگ یہ سارا جو کمپین جا رہی ہے جو کمپین کر رہے ہیں میں آپ کو ارز کر دوں ہم نے تحریک ادام اعتماد کا مقابلہ کر رہے ہیں میں گراس ٹوٹر ایفر کا پولیٹیکل ورکر ہوں میں نے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر بھی پیغام دیا سر نتائج جو بھی ہوں گے آپ لوگ ساتھ کر رہے ہوں گے سر نتائج جو بھی ہوں اگر کربلا میں خانوادہ ہے حسین یزید سے کمپرومائز کر لیتا تو دنیا بھر قیمت تک کے لیے جد و جد کے راستے بد ہو جاتے مجھے سو فیصد یقین ہے جس شخص کے ہاتھ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جھنڈا ہے جس کا ٹارگٹ پاکستان ہے دیکھیں عمران خان پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قوانین آپ کے ذابطے آپ کے قائدے اندوستان کے لیے مختلف کیوں ہیں پاکستان کے لیے مختلف کیوں ہیں یار اس سے بڑا پاکستان کا بیسنر کیا ہوگا ابھی آپ نے ستاون ملکوں کی مزبانی کی او آئی سی میں ہمارے اسلامی ممالک کے سارے وزراء خارج اور ان کے وفود پاکستان آئے آج پاکستان میں جس میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں پاکستان اور آسٹیلیا کا میچ ٹیسٹ میچ آج آخری دینا ہے اس کا کتنے شاندار محول ہے یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے ہماری فورن ڈیمیٹنسز بڑی ہیں ہمارے نیچنل ڈیزرز بڑے ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں ہمارے ملک میں انٹرنیشنل فگرز کے مطابق بے روزگاری کام ہوئی ہے سال امو میں صرف ایک مہنگائی فیکٹر تھا جس وجہ سے عوام نلان دکھائی تھی آج آج پوزیشن لیٹر شہباز شریف صاحب سے ایک نیجی چینل نے انٹرویو کیا آج صبح کی بعد میں سن رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ کے پاس مہنگائی کم کرنے کا فرمولا ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا سن لیں آپ میں چینل کا نام لوں گا تو آپ لوگ کارڈ دیں گا آپ پوچھ سن لیں انہوں نے کہا جی ہم میرے پاس کوئی فرمولا نہیں ہے پیٹرول کے لیٹ تو انٹرنیشنل ہے میں کیسے کم کر سکتا ہوں ایڈیبل آئیل کے لیٹ تو انٹرنیشنل ہے میں کیسے کم کر سکتا ہوں یہ مہنگائی ایک پپولر سلوگن تھا یہ پپولر نعرہ تھا اپوڈیشن کا گورنمنٹ کو ڈچ کرنے کے لیے اگر کسی شخص نے لانگ ٹرم بیسیس پر اس ملک میں کام کیا ہے کسی اس ملک کو معاشی طرح میں مستقم کرنے کے لیے کام کیا ہے وہ عمران خان ہے پشکریہ آپ نے کہا ہے ناظرین آپ نے گفتگو جانی پاکستان دیکھ انصاف کی ایم پیئن کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس بوران سے ضرور نکلے گی اور جو عوام کے حوالے سے جو عوام کی تو اقوات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہفتے میں ملک کی سیاسی صورتحال کس رخ میں جاتی ہے کیا پاکستان دیکھ انصاف کی حکومت برقرار رہتی ہے یا آگے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آنے وہ دنوں میں کلیر ہو جائے گا آج کے پرگرام سے اپنے میزبان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان